چہرے پہ نور آتا ہے اور جو بطل کے اندرس میں پور پیدا ہوتی ہے مخلوم کے دل میں اللہ مدد پیدا فرماتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور ریزر میں محصت آتی ہے نیتی کرنے ہی سکتے ہیں اور کناہ کرنے سے فرمایتا ہے چہرے پہ نور ہو چہرے پہ نور ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جنہوں آدمی پر دیکھیں کیا حثر ہوتا ہے یہ دیارہ مارے ہوتا ہے اس طرح چہرے پہ کیا حثر ہوتا ہے اور جو آدمی صفحہ اٹھ کے وزن کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دیکھیں چہرہ اس کی طرح تازہ ہوتا ہے لیکن شیطان اُٹھنا چاہیے اور کناہ سے جسم تو مزور ہو جاتا ہے اور ریزر کے درے قلعہ تو جاتی ہے لوگوں میں نفرت اور قبر میں اندیرہ ہوگا آگے کہ جا رہا ہے جہاں یہاں تو اندیرہ ہو مجھے ٹیبل پر نظر سکتا ہے کہ آرہا فرمایتا ہر ہزار بیٹا کی لائٹن انتظام ہو گیا لیکن قبر میں کہاں آئے گا روشبی کہاں آئے گا یا گرمیوں بھی تو کہاں آئے گا وہاں اس میں اور کہاں آئے گا نرم کرنے اس طرح ہمیں ان باتوں پر خیال کرنا ہے کیا ہو کہ جو قبر کی زدگی ہے ہے بگر حق اور دنیا کی زدگی سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ہمیں اس بار کا خیال کرنا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے حضرت خاجہ عصر بسیر رحمت اللہ تعالیٰ لے بس میں آخر ایک دو بار کا حکم کرنے لگا خاجہ عصر بسیر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ نافرمان کو اگر چیار لاکھ اس میں گھڑوں میں سوار ہو جائے اور دل میں وہ گناہ رکھے کبھی عزت نہیں پاسکے بے شک ہمارے پاس ایکنڈ ہو بڑے کہاں وہ بڑے گواتیں اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان عزت نہیں ملے گی عزت اس وقت ملے گی جب ہم اور اسلام کیاں تک دین ہے کوئی مسیدہ پرادہ دین نہیں لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کو تو پتہ ہی کہ دین مارا ہے کیا اور چل خدا اندر پتدوس کی طرف سے عزاب کی علاق پیدا ہو جائیں فور پکی سچی توبہ پر نہ جائیں اللہ تعالیٰ مند کو زبادہ ان کی سگیت کے مطابقے تھے ورنہ خدا تعالیٰ اور دلہ دوبانہ ہے کہتے ہیں کسی بادشاہ نے کسی خطیر سے کہا کہ مجھ سے کوئی امام ہے وہ آنے یہ کوئی پیسہ دے دو کہنا تو میری سہید اخلاف مگیا ہے اور کچھ امام ہے کہنا اگر آپ نے قومت دے دو انہیں کہا انہوں کو اپنی سہید والد کی مانگ دے اللہ پاک سے جا بھی مانگی ہے آپ میں سہید میں رہ کر اللہ نے ہمیں بنایا ہے بندہ بندوں میں اپنے نبی کوئی بنایا ہے ہم اللہ سے یہ مانگے کہ مولا ہمیں عمل کی توفیق تھا آپ بھئی بندی کی توفیق تھا اور جب آدمی توبہ کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے انہیں بادل دیکھے نا فرمارس ہو گئی تھی انہیں جب بادل دیکھے وہ سمی کے اللہ کی زعبہ میں لگا ہے گر گئے ارز کیا کہ مولا میں معاف کر دے اللہ پاک نے بادل کو دور تاریوں کو ذات سے بچانے یہ کیا کہ مولا میں آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو باقی قوم دو جس طرح آپ ان کے لادو واقعہ سنے رب کائنات دیکھے توفیق فرمائے رب کائنات پھر میں اتماعہ بشن آتا ہوں کہ پہلے ہم نینی کا بیٹھ ہوئیں اگر درہت کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے درہت کے سائے میں بیٹھنا ہے تو پہلے بیٹھ کرنا پڑتا ہے پھر وہ درہت پڑتا ہے پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے پھر اس کا سائے ہوتا ہے پھر گرمین اس کے لیچے بیٹھا جاتا ہے ہاں بیٹھیں نہ کوئیں تو کہیں کہ نیچے بیٹھیں کہاں بیٹھیں اس لیے ہم نینی کا بھی اپنے گھر میں کوئیں اپنی اولادوں کو نینی درہت کریں خون پکے اور سچے نمازیں بنیں اللہ اللہ کے سن کے فرما بردار بنیں گناہوں کی توبہ کریں پھر اللہ پادر شاہ اے میرے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیکھیں میرے بیٹھوں کو فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے آپ کی جانب میں سن کیا ہے اللہ کی رحمت 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 اللہ کی رحم اگر گناہ ہوگئے تھے انسان ہیں کہ ہم فریشتے ہیں آپ پتی سچی جب توبہ کریں اللہ معافی مانگئے خواتین و حضرات آج کی جب توبہ کو انوان تھا کہ امت مسلمہ کی زبال کے سبب اور ان کا تدارک کہ آج ہم کے سوال میں کیوں ہیں اور اس کا آج کیا ہے تو اگر ہم وقت ہی نہ مکارے کہ آپ نے کوئی تدیر کرنے کے لئے کیسے تدیر کر سکتے ہیں تاہمین بادوں کو سوچنا ہے اللہ معافی محمد کی تفیق اطاف فرمائے